پاکستان سے ستر سے زائد کمپنیز نے جائٹ ایکس میں پارٹسپیٹ کیا ہے یہاں پہ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کو اپنے پروڈکٹس آؤٹسورس کر سکتے ہیں جائٹ ایکس میں ہم آلموس ایور پارٹسپیٹ کرتے ہیں اٹھ سا گلوبل ایونٹ آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا کی سیٹ پہ جا رہی ہے پاکستان ایک بہت زبدس مارکٹ ہے تھوڑا سا سٹرکشنل ریشیوز ہم ٹھیک کر لیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جائٹ ایکس گلوبل دوہزار تیس میں پاکستان پویلین کا افتتاح ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے نگران وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن پاکستان پویلین کا افتتاح کرنا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی ٹی کا فیر آئی ٹی ایکزیبیشن ہے جس میں جو بڑے بڑے پویلینز ہیں ان میں سے پاکستان میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے سب سے بڑا ہے شاید کوئی اقاد اور بھی بڑھا ہو لیکن جو پاکستان کا پویلینز ہے بہت بڑا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے اس میں ستائیس کمپنی ہے اس کے جو جو ہمارا جو لوگو ہے وہ ہے ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کہ دنیا کی جو ٹکنالوجی کو آؤٹسورس و ڈیولپ کیا جائے پاکستان میں کیا جائے ستائیس کمپنیز اس پیویلین میں ہیں پہنٹالیس سٹارٹ اپس اس کے علاوہ سٹارٹ اپ پیویلین میں ہیں تو پاکستان کا بہت بڑا اس وقت پریزنس ہے جائی ٹیکس میں اور بہت زیادی ایک انرجی ہے اور ایک آئی اٹرسٹ ہے پاکستان میں ابھی یہاں پہ ہم نے ٹیک ٹاکس کی شاید آپ موجود ہوں تو میں جائے پہ دور تک لوگ کھڑے ہوکے ہماری بات سن رہے تھے کہ میں پاکستان کے بارے میں کیا کہنا ہے ہم دنیا کا پانچ ماں بڑا ملک ہیں یہ یہ پاکستان میں انیس کروڑ سیلولر سیمز استعمال میں ہیں پاکستان میں تقریباً دس لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس ہر سال پیدا ہوتے ہیں جس میں سے تقریباً پچتر ازار آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں ابھی یہاں پہ ایک جرمن بہت بڑی کمپنی کے سی او آئے ہوئے تھے تو میں ان کو کہا پچتر ازار آئی ٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے دیکھئے پاکستان کی جو میڈل کلاس کا سائز ہے وہ جرمنی کی کل عبادی سے زیادہ ہے پاکستان میں جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کی تعداد یورپ کے تمام ممالک کی عبادی سے زیادہ ہے پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان کی تعداد کینیڈا کی کل عبادی سے زیادہ ہے اتنا بڑا ملک ہے یہ اور یہاں پہ اتنا بڑا پوٹنشل ہے اور یہاں پہ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ یہاں سے پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کو اپنے پروڈکس آؤٹسورس کر سکتے ہیں سوفیر ڈیولپمنٹ آؤٹسورس کر سکتے ہیں اور جو بھی ہم ڈھائی تین بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کھڑے یہ بہت آسانی سے پانچ دس بلین ڈالر ہو سکتی ہے اور اسی طرح پاکستانی جو فری لانسرز ہیں یہ نوجوان ہیں فائیور پہ کچھ دن میں دس ڈالر کو بیس ڈالر کو تیس ڈالر بناتا ہے اس وقت ہم پاکستان میں دس لاکھ لوگوں کے لیے ای روزگار سینٹرز بنانے جا رہے ہیں پی پیل پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سوچئے اگر یہ لوگ دس لاکھ لوگ دن میں تیس ڈالر بنائیں تو یہ ایک سال میں دس بلین ڈالر بنتے ہیں کیسا ملک جس کی ٹوٹل ایکسپورٹ تیس بلین ڈالر سے کم ہے تو یہ جو نوجوان ہیں جو گھروں پہ بیٹھے ہیں ان کو اکپ کر کے ہم وان تھرڈ تھٹی پسینٹ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں تو کتنی بڑی اپرچنیٹی ہے پاکستان کے لیے لائک ویس پاکستان میں ہم وان بیلٹ وان روڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ چائنہ کی ٹریڈ کنیکٹیوٹی ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھئے تو پاکستان دنیا کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا بحاب بن سکتا ہے پاکستان کے پاس ساری انڈر سی کیبلز آتی ہیں ان کو یہاں لینڈ کروایا جا سکتا ہے اور یہاں سے سینٹرل ایشن سٹیٹس میں فائبر کے طرق کنیکٹیا جاستا ہے ان کے پاس کوئی اور کنیکٹیوٹی نہیں جتنی اور کنیکٹیوٹیوں سمندر کے ہو کے جاتی ہے اور بہت لمبی کنیکٹیوٹی اس کا مطلب ان کی لیٹنسی بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ لو لیٹنسی کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشن سٹیٹس کو دی جائے تو پاکستان ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کبھی کاریڈور بن سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ چائنہ بھی دنیا سے سمندر کے رستے کنیکٹیڈ ہے اگر وہ پاکستان کی فائبر کے تھوڑ انٹرنیٹ کو ایکسس کرنا شروع کرے تو وہ بہت لو لیٹنسی ایکسس ہے اور چائنہ کا بہت سارا کانٹنٹ ٹک ٹاک کا یا نیٹ فلکس کا یا فیس بک کا جتنا بھی یہ ویڈیو سٹیمنگ کانٹنٹ ہے یہ پاکستان میں ہاؤز ہو سکتا ہے تو اس کی دومیسٹی کنزمشن بھی ہے اور انٹرنیشنل ریجنل کنزمشن بھی ہے تو ہم پاکستان چائنہ کے لیے آلٹرنیٹ ڈیجیٹل ٹرافک کا ٹرانسٹ راؤٹ بن سکتا ہے اور یہ بڑی بڑی سٹریجک فیصلے ہیں اور بڑی بڑی سٹریجک انویسمنٹس ہیں ہم نے اس انڈسٹری میں نہ کبھی آر این ڈی انویسمنٹ کی ہے نہ ان کی ایکسپورٹ کو پرموٹ کیا ہے نہ ان کو کوئی ایسی پالیسیز دی ہیں کہ وہ کمپننٹس پاکستان میں بنانا شروع کر دیں اور یہ تمام وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں اسی طرح سے جو پاکستان کی سٹارٹ اپس ہیں سوچئے اس میں دو دار اکیس بائیس میں آٹھ سو ملیون ڈالر پاکستانی سٹارٹ اپس میں انویسٹ کیے گئے ابھی میں نے ایک منسٹر ہے اے 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 اور ڈیشٹل اکانومی کے اور آپ پاکستان انہوں نے کہا پاکستان میں اتنی بڑی سٹارٹ اپ اپسٹونٹی ہے یہ بتائیے ہمارے انویسٹرز وہاں پر کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اور میں ان کو بتایا کہ آٹھ سو ملیون ڈالر انویسٹرز چکے ہیں لیکن ایک بھی ایسی کمپنی نہیں ہے ابھی جو کہ بلیون ڈالر کی بن گئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنیز قریباً وہاں پہنچ چکی ہیں اور مزید انویسمنٹ سے اور مزید سپورٹ سے کئی بلیون ڈالر سٹارٹس بنیں گی اور وہاں پہنچنی بڑی سٹوری ایسی کمپنیز انویسٹرز چکے ہیں ایسی کمپنیز انویسٹرز چکے ہیں اور انویسٹرز پاکستان اور میں جس سے ملتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ساری جو کمپنیز ہیں ان کے منسٹرز ہیں اس سے پہلے میں سعودی گیا وہاں پہ ان کے منسٹرز سے ملا نہ صرف یہ کہ وہ ریسیپٹیو ہیں وہ بہت محبت سے پاکستان سے بات کرتے ہیں ہم ان کو بہت عزیز ہیں اور کئی وجوہات کی وجہ سے ہم اور وہ ایک امبیلیکل کارڈ سے لنگڈ ہیں تو میں نے سعودی ار میں بھی یہ دیکھا اور آج مڈلیز کے مجھے منسٹرز ملے اور کمپنیز ملیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور it is really upon us at this point کہ ہم یہ opportunity grab کریں اور اس کو translate کریں اپنی youth کے لیے growth کے اندر employment کے لیے اور economic opportunity کے لیے چھوٹا سا question ہے میرا پاکستان کو لے کے کیونکہ IT کی یہ بہت بڑی largest exhibition ہے یہاں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں متحدر بامارات یہاں پہ بہت زیادہ تقریباً سب کچھ ہی digitalize ہے یہاں پہ دوبائی گورنمنٹ paperless گورنمنٹ چلا رہی ہے ہر department paperless کام کر رہے پاکستان میں بطور IT minister کہاں کہاں ضرورت ہے تقریباً اب پاکستان کو IT میں بہت اوپر جانا چاہیے digital ہونے کی ضرورت ہے جہاں پوری دنیا digital ہو رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کون کون سے اداروں کا digital ہو جانا چاہیے پاکستان میں جب میں پنجاب میں کام کیا کرتا تھا پنجاب IT board چلاتا تھا تو حکومت کے بہت سے شعبے ہم نے digitize کیے اور بہت مشکل پیچیدہ شعبے تھے تو جیسے تمام جو فرد کا ریکارڈ تھا رورل لینڈ ریکرڈ سارا digitize کیا گیا سٹیمپ پیپر وہاں پہ digitized ہے ال department تھا education تھا سارے تھا نے computerized FIRs کی لیکن وہ کام اس تیزی سے اور آگے نہیں جا سکا یہ تقریباً دیکھئے ستر فیصد تقریباً ہو گیا ہوا تھا کہ ایک digital پنجاب بنایا جائے لوگ اپنے گھر میں بیٹھے اپ کھولیں گورنمنٹ کی ساری services اس پہ موجود ہوں ان کو کسی دفتر میں نہ جانا پڑے سرکار میں وہ تمام محکمیں digitize ہو چکے ہیں اب ان services کو citizens تک لے کے آنا ہے اور یہی کام federal government میں ہونے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں نے national IT board ہے ہمارے پاس ان کو میں نے سارے provincial IT board سے connect کروایا ہے کہ ایک digital پاکستان platform بنایا جائے جس کے اوپر جتنے بھی شعبے ہیں جیسے دبائی میں ہیں وہ سارے ڈیجٹلی اویلی لوگا آپ کو domicile لینا گاڑی ریجسٹر کرانی ہے آپ نے کوئی tax پی کرنا ہے آپ نے کوئی property ٹیکس دینا آپ نے کوئی چیز ریجسٹر کرنی ہے گھر بیٹے کیوں نہیں ہو سکتا آج کل تو ایپ کیوں پر ہو سکتا یہاں سب کچھ گھر بیٹے ہوتا ہے absolutely so i think there's پاکستان کمپنیز کو یہاں پر افتتا کرنا پاویلین کا یہ دنیا کا آئی ٹی ایگزیبیشن اس کو کہا جاتا ہے جیٹ ایکس کو دنیا کہا نہیں جاتا یہ واقعی دنیا ہمسا بڑا آئی ٹی ایگزیبیشن ہے اور اس میں پاکستان کی ستائیس کمپنیز تو وہ ہیں جن کا مین سٹال لگاوے پاویلین میں اس کے علاوہ ہمارے نو سے گیانا کمپنی مختلف سٹال میں اور جو نورت سٹار ہو رہا ہے سٹار ٹپس کا اس پہ بھی ہماری سنتالیس کمپنیز ہیں پاکستان ایک بہت جیٹیکس میں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آئی ٹی 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 اسی طرح ہماری کمپنیز بھی اس کے سنگم میں باقی ہیں پاکستان میں کوئی تین ارب ڈالرز کی سپورٹ ہو رہی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں اس کا پوٹینشل بہت زیاد ہے میرا خیال سے تھوڑے سے آپ پی پیل آ جائے تھوڑا سا سٹرکچرل چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا دس ارب ڈالر تک پہنچنا ہے اور یہ آپ اپیشنیٹی ہے آج منسٹر صاحب آئے منسٹر صاحب کو میں نے خود درخواس کی تھی کہ جی آپ ادھر ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایکزیبیشن ہے گلوبلی ادھر اور ہمارا پاکستان کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہوائی راستہ ہے کراچی اور دبائی کا وہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے اور کراچی اور اسلام آگا پونے دو گھنٹہ ہیں تو میں نے کہ جی ادھر آئیں یہاں پہ پیسہ بھی ہے کمپنی بھی ہیں تو بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ان کے منسٹر فاف آرٹیفیشن انٹیلیجنس عمر العلماء سے اور انشاءاللہ اس کے آپ نتائج دیکھیں گے بہت جلد پاکستان ایک بہت زبدیس مارکٹ ہے پڑا سا سٹرکسر ریشوز ہم ٹھیک کر لیں تو سکا is the limit اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ٹیک دسکنیشن پاکستان کا پیولین بھی ہے ہمارا میٹنگ گیریہ بھی ہیں منسٹر صاحب بھی آئے ہیں ہماری ریڈنگ ٹیک کمپنیز بھی آئی ہیں تو یہ بہت اچھا پڑا خوشائن ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان سے ستر سے زائد کمپنیز نے جیٹیکس میں پارٹسپیٹ کیا ہے انہی میں سے ایک کمپنی کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان صاحب ویلکم ٹو ورڈ ٹیٹ سینٹر جیٹیکس میں آکے کیسا لگا ایٹی پروفیشنل اور ایک کمپنی کو آن کرنا جیٹیکس کتنا ایمپورٹنٹ ہے آئی ٹی پروفیشنل کے لیے جی اسلام علیکم میرا نام اسمان اکبر ہے اور میں ایک کمپنی پیو جیٹیکس میں ہم ہم آل موس ایوی پارسپیٹ کرتے ہیں اور آئی ایٹس اگلو بلی ایوینٹ اور یہ بہت زیادہ دیتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا کی سیٹ پہ جا رہی ہے اور فیوچر کیا ہے بگوز ایٹس مور لائک فیوچر ایوینٹ ایوینٹ سو آپ کو فیوچر ٹرینڈ پتہ چلتے ہیں آپ کو گلوبر مارکٹ کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں سو یہاں سے ہم لوگ لرننگ لے کے جاتے ہیں کلائنٹ سے میٹنگ کرتے ہیں لیڈز جنریٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا برینڈ ایمیج پریزنٹ جیسے پاکستان دی منی جہاں پہ آپ ایک برینڈ ایمیج پاکستان کو بلد کر رہے ہیں اور ایک گلوبر آڈینس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اپیٹریٹیز کیا ہے اور اس پہ کتنا پوٹینچل ہے کتنا ٹیلنٹ اویلیبل ہے پاکستان میں اور ہمیں ایک مارکٹ کمپیٹیٹیو سٹیج میری یہاں پہ اپنا ملک ریپریزنٹ کرنے کے لیے پاکستان پوٹین میں موجود کچھ کمپنیز سے بھی بات کرتے ہیں کمپنیز کے ریپرزنٹیٹیو سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کی سب سے بڑی آئیٹی کی جو ایگزیبیشن ہے اس میں کیا لے کر آئے ہیں پاکستان سے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ایک کمپنی ہے یہاں پہ دی پیل ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دی پیل کیا ہے اور یہاں پہ جائی ٹیکس گلوبل میں آپ کیا لے کر آئے ہیں پاکستان سے دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا لے کر ہیں دنیا کے لیے جی ڈی پیل ایک ایٹی سروسز کی کام نی ہے جو امریکہ میں اور یورپ میں کام کرتی ہے مگر آپ کیونکہ گلف ریجن میں سعودی اور دبائی کی مارکٹ میں بہت انویویشن ہو رہی ہے ہم اپنے سمارٹ ہومز اور آئیوٹی کی ٹکنالوجی لے کے آ رہے ہیں گلف ریجن میں ہم لوگوں نے ہزاروں ریلیٹیڈ ہے سمارٹ ہومز کی کام کس طرح کرتی ہے کیا کس سمارٹ سمارٹ نی یہاں بڑے بڑے اپارٹمنٹ کامپلیکس ہوتے ہیں ایک کامپلیکس میں ہزار اپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک تو جو اپارٹمنٹ کے جو ٹیننٹ ہیں وہ اپنے موبائل کے اوپر گھر کی ایر ایفیشنسی لے کے آ سکتے ہیں کیسے ہمیں پریونٹ مینٹیننس کر کے اپنی سیف کرنی تو آج کل یہ بیلڈنگ مینجمنٹ بڑی آسان ہو جاتی ہے جب وہ اپنا سارا ڈیٹا کی بیس پہ اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون وہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں کیسا ریسپونس لوگ آتے ہیں تو ہمیں تو بڑا اچھا ریسپونس ملا کافی ایسے انٹرسٹیڈ کسٹمرز نظر آئے جنہوں نے آئیو ٹی کے اندر اور کافی انٹرسٹ ہو کیا کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی وہ یہاں کی بیلڈنگ میں ڈیپلائی کرنا چاہتے